وہ مارا گیا ہے آٹومیٹک رائفل کا اور اس کے بعد فوری طور پر آپ کو کینٹینر کے مناظر جہاں پر عمران خان اور ان کے ساتھ ہی فوری نیچے کی طرف ہوئے ہیں جن میں پھر پانچ سے چھے افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع فوری سامنے آئی ہے سمی ابراہیم صاحب ہم وہ مناظر بھی بول کی سکین پر دکھا رہے ہیں کہ کینٹینر آ رہا ہے بڑے سکون سے امن کے ساتھ وہ مارچ ہے میڈیا کی گاڑیاں آگے آگے آ رہی ہیں اور اچانک برسٹ کی آواز آتی ہے اور اس کے بعد کینٹینر پر موجود تمام افراد نیچے میڈیا کی گاڑیوں کے جتنے ہمارے صحافی دوست ہیں وہ فرائض انجام دے رہے ہیں وہ اپنی گاڑیوں پر نیچے جھوک جاتے ہیں تو یہ چلتے ہوئے پرام جمہوری ایک مارک پر یہ فائرنگ کا آج واقعہ ہوئے پیش آیا ہے اس میں جو خان صاحب کی اپنی سیکیورٹی ہے ان کے جو پرائیویٹ گارڈز ان کے ساتھ ہیں میں ان کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں بڑی مستعدی سے انہوں نے ان کو کور کیا اور جیسے ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد بھی بیان فرماری تھی نیچے جو برکر تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے اس کو کور کیا اور سب سے بڑی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ بستے ہیں پاکستانی اور مسلمان ہیں ان کے دلوں سے عمران خان کی حفاظت کے لیے دعائیں نکلتی ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ تعالی نے خان صاحب کو دوسری زندگی دی ہے اور یہ لوگوں کی دعاوں کے نتیجے میں میرے مولا نے ان کو یہ زندگی دی ہے وگرنا جن ظالموں نے یہ سارا منصوبہ بنایا جو اس وقت اس قوم کے ساتھ جو کھلوار کر رہے ہیں ظاہر ہے ہم کوئی فنگر پوائنٹ نہیں کر سکتے لیکن ایک سوال تو میں کر سکتا ہوں جو میں ہمیشہ کر رہا ہوں کہ یہ مارچ کس لیے ہو رہا ہے انتخابات کے لیے اور جو لوگ اس وقت پاکستان کے اقتدار پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ یہ کیا آج صبح بھی میں کہہ رہا تھا کہ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا حادثہ ہو عمران خان لوگوں کو لے کے نکل رہے ہیں پورا من انداز میں اور جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آج میں مدسر اس کراؤڈ میں ہمارا کیمرمن میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا کچھ ہمیں لوگ لگے جو بڑے مطلب کچھ ایسا کراؤڈ تین چار لوگ ایسے تھے جو میں نے پہلے کبھی اس طرح کے پی ٹی اے کے کراؤڈ میں نہیں دیکھے تو میں سوچ رہا تھا اور جب ہم وہاں سے نکلے ہیں خان صاحب کو رخصت کر کے تو ہم جا رہے تھے کہ دوسری جانب سے ہم آگے آگے سے آ جائیں ان کو کیونکہ ان کا جو انڈ پوائنٹ ہے وہاں پر ہم جا کے کھڑے ہو جائیں تو آخری تقریر ان کی سنیں گے لیکن یہ واقعہ ہوا اور پھر ظاہر ہے کہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک واقعہ ہو تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ پلینرز نے اس کے ساتھ کوئی دوسرا واقعہ بھی پلین کیا ہوا ہے بلکل سمی صاحب ہمارے کامرمین کچھ مناظر جو کہ اپنے کیمرے میں قید کی ہیں وہ پہلے ذرا دکھاتے ہیں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں خان صاحب نیچے گرے ہیں میں ان کے اوپر گی رہا ہوں تو خان صاحب کو ٹانگ پہ ان سے خون بیہ رہا تھا کچھ جلدی جلدی یہ ایک گولی ادھر سے آئی ہے کچھ ادھر سے آئی ہے گولی کچھ ادھر سے آئی ہے اور خان صاحب گرے ہیں تو خان صاحب حوصلے میں تھے بلکہ وہ مجھے کہا رہے تھے جلدی اٹھو جلدی اٹھو آئی ہے ادھر سے نکلیں ادھر سے نکلیں